اسلام علیکم یمیکو ایک ریسپیز میں آج میں بنانے جا رہی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سا ہائدر آبادی ٹیمارٹر کا کٹ آپ اس کو ٹیمارٹر کا سالن بھی کہہ سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی مزیدہ لگے گا ضرور بنائیے اور انجوائی کیجئے گرمیوں کی دوپہر کا کھانا ہے ساتھی آپ کو ایک سرپرائز ڈرنک بھی سکھا رہی ہوں جو کہ ہے ڈیٹاکس وارٹر ضرور دیکھئے اور اس سے فائدہ حاصل کیجئے گا یہ دیکھئے ایسا بنے گا لیکن پہلے کٹ دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے آدھا کلو ٹیمارٹر اور اس کو اس طریقے سے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے ساتھی میں نے لیا ہے تھوڑی سی املی جیسے ایسا ٹکڑا لے لیا ہے اور اس کو ابھی گرم پانی ڈال کے بھگو دیں گے ویسے تو ہر کوئی جانتا ہے املی کیسے بھگوئی جاتی ہے لیکن میرے کچھ جرمن فرنڈز ہیں جو کہ یہ نہیں جانتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ املی کو کیسے استعمال کیا جائے یہاں پہ میں نے لیے ایک چھوٹے سائز کی پیاس تین جوے ہیں لیسن کے ایک ٹی سپون ہے بھنا کٹا زیرہ ایک ٹی سپون ہے لال مرچو کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون ہے کشمیری لال مرچو کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون نمک ہے دو ہری مرچے لیے ہیں تو ہری مرچو کے علاوہ جو باقی سارے مسالے ہیں ان کو ہم ڈال کے تھوڑی در کے لیے پکائیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے لیکن اس کے اندر کسی پانی کو ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹی مارٹر کا اپنا ہی پانی نکلے گا اور اسی میں وہ پک جائے گا ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگا سرسوں کا تیل میں نے ایک چوتھائی پیالی لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی اور بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے تھوڑے سے کری پتے اور میتھی دانا ہے آدھی آدھی ٹی سپون ہے ثابت زیرہ اور کلونجی اور تین میں نے لی ہے سوکھیوی لال مرچے آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ لیے ہیں چھ ادد انڈے اس کو بوائل کر لیا ہے اور پھر اس کے اندر اس طریقے سے لانگ کو ڈالا گیا ہے جس سے کہ بہت اچھا سا اروما آتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ویسے ہی کام چلایا جا سکتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ املی کو جو بھگویا تھا وہ اب نرم ہو گئی ہے اس کو اچھے سے مس لیں گے اور اس کے بعد اس کا جو گودہ ہے اس کو ڈسکارٹ کر دیں گے اور جو پانی ہے اس کو ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہ املی کا کام ہو گیا اور اگر اس کے اندر بیچ نہیں ہے تو آپ اس کو چٹنی میں ڈال کے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹیمارٹر تھے جو پکنے کے لئے رکھے ہوئے تھے اس کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں تقریباً دس منٹ اس کے اندر کوئی پانی شامل نہیں کیا گیا ہے یہ دیکھیں ٹیمارٹر کا اپنا پانی نکلا ہے پیاز لہسن سب کچھ گل گیا ہے تو اس کو ہم اب پیوری کریں گے اور اس کو پیوری کرنے کے لئے چھوڑتے ہیں جب تک ہم انڈوں کا کام کر لیتے ہیں پین کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون مکھن ڈالا ہے آپ چاہیں تو مارجرین یا تیل کسی سے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ جیسے ہی پگ لے گا تو اس کے اندر انڈے ڈال کے تھوڑا سا فرائے کریں گے بہت زیادہ فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا سا اس کے اوپر کلر آ جائے اتنی ہی دیر کے لئے فرائے کریں گے لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ کریں گے یہ دیکھیں ہلکا سا بس رنگ آ گیا تو یہ انڈے تیار ہے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور جو ٹیمارٹر پیوری کی تھی اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیوری ہو کے آ گئے ہیں تو اس کا جو ٹائم ہے ٹیمارٹر پکنے کا وہ تقریباً آدھا گھنٹا ہوتا ہے تو ابھی صرف دس ہی منٹ ہوئے ہیں تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ایک کپ پانی اور آپ چاہیں اپنی مرضی کے حساب سے اس کی گریوی کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اس وقت اب ڈالیں گے ہم ہری مرچے اور اب اس کو اتنی دیر کے لئے پکائیں گے کہ ہری مرچے جو ہیں وہ گل جائے یہ ہیدر آبادی سٹائل کا ٹیمارٹر کا کٹ ہے اور یہ انہی کی ٹرمنالوجی ہے کہ جب تک ہری مرچے گل نہیں جاتی ہیں تب تک آپ کو ٹیمارٹر کو پکانا ہے یعنی کہ جب ہری مرچے گل گئی اس کا مطلب ہے کھٹا پک گیا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں املی کا پانی لیکن میں سارا ایڈ نہیں کر رہی ہوں تھوڑا سا بچا لیتی ہوں اگر ضرورت نہیں پڑی تو نہیں ڈالوں گی اگر آپ چاہیں زیادہ کھٹا کھانا تو پھر آپ پورا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب اس کو میں پکنے کے لئے چھوڑ دیتی ہوں انڈے کو کٹنے کا ایک نیا طریقہ بھی سیکھ لیجئے مجھ سے یہ دیکھئے اس طریقے سے دھاگا لیا اور تھوڑا سا پریشر لگا کے ایسے ڈالیں گے تو انڈا بہت ہی سموتلی کٹ جائے گا بس یہی ایک وجہ ہے چاہیں تو اس طریقے سے کٹ سکتے ہیں یہ دیکھئے ایسے اور یہ دیکھئے اب ٹیمارٹر کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں تقریباً پندرہ منٹ اور اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہری مرچے جو ہیں وہ بلکل گل گئی ہے یعنی کہ یہ بلکل تیار ہے اور اس کو میں ڈش میں نکالتی ہوں اور اس طریقے سے سجا دیا میں نے اس کو انڈے کے ساتھ میں ساتھی چاولوں کے ساتھ اس کو سرف کیا جاتا ہے ایکسٹرہ انڈے بھی رکھ دیجئے اور اب فائنل بھگار لگے گا سرسو کا تیل لیا ہے تو اس کو پہلے اتنی دیر گرم کریں گے کہ اس میں دھوا نکلے پھر اس کو تھنڈا کریں گے اور پھر ہم بھگار کا تیاری کرتے ہیں یعنی کہ تڑکے کی تیاری کرتے ہیں اور اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ کالا ہو جائے تقریباً جلنے سے جلنے سے تھوڑا سا پہلے تک اتنی دیر اس کو پکانا ضروری ہے بس ہلکا سا پکا کے نہیں چلے گا امید ہے ریسی پر اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ ہی اب دیکھ لیتے ہیں جھٹ پٹ سے ایک ڈی ٹاکس وارٹر بنانے کا طریقہ جو کہ گرمیوں میں بہت ہی فائدہ مند ہے اس کو آپ کسی بھی کامبینیشن کے ساتھ بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ بنایا ہے کھیرہ، لیمن، ادرک اور وارٹر میلن کے ساتھ اور بس اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور آدھے گھنٹے تک کے لیے ویٹ کریں گے اور اس کے بعد انجوائی کر سکتے ہیں جن کو پانی پینے میں پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے ایک فلیور فل پانی ہو جائے گا تو بہت ہی اچھا لگے گا جیسے ہی یہ پانی ختم ہو جائے تو آپ اسی کے اندر دوبارہ سے پانی فل کریں گے اور اسی طریقے سے پورا دن یوز کریں گے آخر میں رات کو چاہیں تو چیزیں کھا سکتے ہیں چاہیں تو آپ ڈسکارٹ کر سکتے ہیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ